بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ہمیں بہت زیادہ کمپلینز آئی ہیں اس کی اور وہ کمپلینز ایسی ہیں کہ جو بتانے سے وہ گریز کر رہے تھے لیکن بہت زیادہ معلومات مل جاتی ہیں جب بہت زیادہ پتہ کرائے گیا تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے جماعت احمدیہ کے اوپر کہ وہ اسلامی شاعر استعمال نہ کریں اللہ اور رسول کا نام نہ لیں اور اس قسم کی باتیں ہیں تو یہ کہہ کے انہوں نے ٹال دیا بہرحال ہم نے گزشتہ دن پر آم کیا وہ جو لوگوں نے پسند بھی کیا اور لوگوں نے سوالات کیے اس کے پر انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ سوالات بتائیں پھر میں نے میں نے کل جو جو گزری ہے اس میں بھی پتہ کیا ان صاحب سے جنہوں نے پہلے انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ایمٹی کیونکہ اب بقیدہ جواب دینا شروع کر دی ہے انہوں نے سوالات کی ہیں اور انہوں نے اندر کی بات یہ بتائی کہ ہمارے علماء کرام کے پاس کوئی اس کے جوابات نہیں ہیں تو ان کے پاس صرف ایک ہی حل تھا کہ پریشر ڈال کے کہ ایمٹی اے کو بند کیا جائے تاکہ نہ مزید کی بات یہ ہے کہ ایمٹی اے پہلے بھی کیبل پر نہیں چلتا وہ تو سیٹلائٹ کے ثروع آتا ہے اور اس کے پر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں چاہید ایسا ہو کہ کوئی ایسا جال بچھا دیں کوئی چیز تاکہ لوگوں نے گھروں تک نہ پوچھے بہرحال ہم نے آج جو پروگرام کیا ہے اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ وہی جو سوالات جو ایمٹی اے نے کیے تھے تین پروگراموں میں دو پروگراموں کے بعد ہی پبندی لگی تھی تین پروگرام جو جو گزشتہ اتوار کو ہوا تھا اس کے بھی دو سوالات اب اس میں شامل کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ وہ سوالات کیا تھے کتنا بڑا گناہ کیا تھا ایمٹی اے نے وہ سوالات کر کے کیا اس میں کوئی غیر اخلاقی چیز تھی کوئی ایسی چیز تھی جو آئین پاکستان کے خلاف تھی کوئی دستور کے خلاف تھی کوئی ایسا کسی کی حد تک ہو رہی تھی توہین رسالت تھی توہین قرآن تھی کیا چیز تھی وہ کیونکہ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا شاید تو وہ میں دوبارہ سے وہ سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین وہ سوال دیکھئے اور وہ ایمٹی اے کی زبانی آپ دیکھئے گا ناظرین ہم جس طرح کے پروگرام کا نام بھی ہے جواب آپ بھی دیں ہم چاہتے یہ ہیں کچھ سوالات ہم یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں آپ بھی ہمیں ان کے اپنا اوپر اپنا جواب بھیجیں غیر از جماعت ناظرین بالخصوص ہمارے مخاطب ہیں اور آئندہ کسی بھی ٹیلیویجن چینل کے اوپر کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فرم کے اوپر کوئی لیڈر کوئی سیاستدان یا کوئی دوسرا شورت کا بھوکا کوئی اٹھتا ہے جن کو شوق ہوتا ہے کہ جی ہم احمدیوں کے خلاف کچھ کریں ریٹنگ بڑھ جائے گی فالوئنگ بڑھ جائے گی ان کو ایک یہ اس حوالے سے جب وہ انہی سو چوہتر کا نام لیں انہیں یہ تین سوال ضرور پوچھیں پہلا سوال ہم آپ کو آپ کی سکرین پر دکھاتے ہیں آپ نوٹ کریں اور اس کا احمد ہے جب انہی سو چوہتر کی آئینی ترمیم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی یا مجدد کی آمد پر ایمان سے انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار پاکستانی مسلمانوں کو کیا قرار دیتا ہے یہاں تک کہ امام مہدی کا بھی کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے ریفارمر کے طور پر بھی اگر آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں کوئی تجدید کرنے بھی اگر دین کی آئے گا کوئی بہتری کرنے بھی اگر دین کی آئے گا اس کا کوئی مانے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا یہ دین کے کتنے بڑے دشمن ہیں خود غور کرے ہیں جن کو نہ دین میں تجدید کی اب ضرورت محسوس ہوتے ہیں اور دیکھ لیں دنیا مسلمانوں کے حالات اس وقت ہیں کیا اگلا سوال آپ نوٹ کریں پلیز آپ نے دنی سکرین پہ بھی دیکھیں گے کہ انیس سو تریپن میں پاکستانی علماء مسلمان کی کوئی تعریف پیش نہ کر سکے آن ریکارڈ آپ جائیں اور جا کے انیس سو تریپن کی جو منیر انکوائری ریپورٹ ہے پڑھ لیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جرہ کرتے رہے مہینوں ان کو بلاتے رہے علماء کرام ماشاءاللہ جو ہیں نامنے ہاتھ ان کو کہتے رہے مسلمان کی تعریف تو بتاؤ تاکہ اس کے مطابق ہم احمدیوں کو غیر مسلم کرادنے وہ کہتے ہیں کوئی ایک تعریف ہمارے پاس نہیں لے کے آسکے جب انیس سو تریپن میں وہ کوئی مسلمانوں کی تعریف نہ دے سکے اکیس سال بعد مسلمان کی تعریف بیان کرنے کا موقع مل ہی جب گیا تو پھر بھی یہ نہ بتا سکے کہ مسلمان کون ہوتا ہے یہ بتا دیا کہ مسلمان کون نہیں ہوتا ایسا کہاں ہوتا ہے میں آپ کو پوچھوں کہ کسی کو پوچھوں موبائل فون کیا ہوتا ہے تو وہ کہے یہ موبائل فون نہیں ہوتا ایسے تو بات نہیں ہوتی وہ معقول بات نہیں ہے آپ مسلمان کی تعریف آپ کے پاس ہے ہی نہیں کسی کے پاس بھی نہیں ہے آج آپ کسی کو دعوت دے لیں پوچھیں ان سے یہ سوال آپ کے سامنے ہیں ہمارے سے رابطہ کرنے کی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں جو آپ کو جواب ملے ہمیں ضرور اس سے بتائیں ہمیں بڑا تجسس ہے ایک اور سوال نوٹ کر لیں جناب ہوم برگ تھوڑا زیادہ ہوتا جا رہا ہے جن علماء نے اسیمبلی میں بیٹھ کر ہمدیوں کو کافر قرار دیا وہ سب ایک دوسرے کو کافر قرار دے چکے ہوئے تھے پھر آئینی ترمیم احمدیوں ہی کے خلاف کیوں کی گئی یہ تین سوالات ہیں رابطہ کی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں اور وقت ہمارے پروگرام کا اس وقت ختم ہو گیا ہے تو آج بھی ناظرین ہم آپ کی خدمت میں اپنے ہمارے جو غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں بڑی محبت سے ان کی خدمت میں ہم دو سوالات صرف پیش کرنا چاہتے ہیں انہیں علماء اپنے جو علماء ہیں ان کے پاس لے کے جائیں جو پیر فقیر ہیں جو ہمارے خلاف نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں ان کے پاس لے کے جائیں اور ان سے اس کا حل چاہیں نوٹ فرمائیں پہلا سوال آپ کی سکرین پہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو یہ ہے کہ جو علماء انیس سو چوہتر کی اسمبلی میں بیٹھے تھے وہ یا ان کے بزرگ اہراری بزرگ جو جماعت احمدی خلاف ہمیشہ سے کمر بستا رہے جناس صاحب کو قائد عظم کی بجائے کافر عظم قرار دے چکے ہوئے تھے رضا رومی کی بات میں بھی سنا آپ مظر علی عظر نے کہا جو ایک شیر ہے جو انہوں نے لکھا میں دہراتا نہیں ہوں لیکن واضح طور پر قائد عظم کو کافر عظم کہا اقرار کیا بڑے فخر سے اسے قبول کیا تو اور پاکستان کے بارے میں بھی جس طرح رضا رومی نے بتایا انیس سو تریپن کی ریپورٹ میں بھی وہ ہے پاکستان کو جن داموں سے یہ پکارتے رہے وہ کا قرار دے اگر آپ کو ان علماء کا فتوہ ہمارے خلاف قبول ہے جو کہ ہے ابھی تک اگر ہم سرکاری سطح پر دیکھیں اور احمد او ناس میں بھی اس طرح سے دیکھا جاتا ہے تو ان علماء کا فتوہ اگر ہمارے خلاف قابل قبول ہے تو کیا آپ محمد علی جناہ صاحب بانی پاکستان جن کے نام کے ساتھ آپ سب پاکستانی ہم رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کیا آپ وہ اس فتوے کی روح سے آپ انہیں کیا ٹھہرائیں گے سیدھا سا سمپل سا سوال دوسرا سوال آپ کی سکرین پہ آ جائے گا ابھی اسے بھی نوٹ فرمالیں کہ ابھی نمونتن محمد صاحب بہت سارے فتاوہ آپ کو پیش کی جا کے دیکھ لیں یہ کتابیں آپ کو ملیں گی کیا آج بریلوی قیادت جو کہ پاکستان کی اکثریتی قیادت ہے ایک مفروض ہے کہ طور پر ہم بات کر رہے ہیں ہمیں میں یہ بتا دوں پہلے وضاحت کر دوں ہمیں ہرگز کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ اسیمبلیوں میں لوگوں کے ایمان کو خدیڑیں اور انہیں بلائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ راشیہ لگائیں اور تفسریں کریں اور ترمیمیں کریں مفروض ہے کیا آج پاکستان کی بریلوی قیادت جو کہ اکثریت میں ہیں بریلوی حضرات پاکستان میں ہمیں یہ بتانا چاہے گی کہ ان کا فتوہ آج بھی دیوبندیوں اور اہل حدیث کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا قائم ہے یا نہیں اگر ہے تو آپ ان کے خلاف کیوں آئینی ترمیم نہیں کرواتے ہیں یہ صرف انتظاد ظاہر کرنے کے لئے عرض کر رہے ہیں اور اگر نہیں ہے آپ کو قابل قبول اب آپ نے کہا نہیں جی ہم بدل لی اگر نہیں ہے تو کیا آپ اپنے امام اور پیشوا یعنی احمد رزا خان بریلوی صاحب کی تعلیمات سے لا تعلقی اختیار کر چکے ہیں ہم جاننا چاہیں گے ان علماء کے پاس جائیں خود تو شاید ایسا ہی ہے آپ پیشلے ہفتہ ہم نے دیکھ لیا جائیں ان کے پاس دیکھیں کیا کہتے ہیں اور جو دوسرے لوگ جو بڑی غلط زبان پر اتر آتے ہیں ان سے بھی ہم درخواست کرنا چاہیں گے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے تلخ زبان سخت زبان گالم گلوچ بلکل ضرورت نہیں ہے یہ دو سوال تو ہمارے سے متعلق ہیں بھی نہیں یہاں پہ جناب جناس صاحب کے سوال ہے اور یہاں پہ جناب احمد رزا خان بریلوی صاحب کی عزت و ناموس کا سوال آ گیا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جوابات معقول اچھے ہمیں ضرور بھیجیں اور ہمیں اب پروگرم کا وقت ختم ہو گیا ہے اجازت دیں اللہ حافظ لیکن وہ ان سے الگ تھا ایک درخواست ہم آپ سے یہ کریں گے جو بھی ان سوالات کے جواب دینا چاہے اپنے جہاں مرضی جس جگہ پہ بھی جس پلیکٹ فارم پہ بھی جس طرح ہم نے ہر بات بہوالہ دکھا کے کی ہے اسی طرح سے آپ جب اپنا جواب دیں آپ بھی ہمیں ساتھ حوالہ جات پیش کریں تو اس گفتگو کے بعد جو ہم آپ کو سوالات آج دینا چاہتے ہیں اس میں پہلا سوال آپ کی سکرین پہ ابھی آئے گا ہم اپنے مخالفین سے درخواست کریں اسے نوٹ کریں اور ہمیں بھی اس کے جواب سے متعلق فرمائیں کہ اگر بانی جماعت حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام کا انگریز حکومت کی طرف سے دی گئی مذہبی آزادی کو سرہنا امت مسلمہ سے غداری کے مترادف تھا جو آپ الزام لگاتے ہیں تو دیگر مسلم مقاطب فکر جن میں اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی علماء بھی شامل تھے انگریز سے اپنی وفاداریوں کو کیا قرار دیں گے ان حضرات سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ اپنے جوابات ہمیں اس پر بھیجیں دوسرا سوال ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ برطانوی ہندوستان میں اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی علماء بھی انگریز کے خلاف جہاد کو ممنوع قرار دیتے رہے جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا کیا یہ سب بھی انگریز کے ایجنٹ تھے جو مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے کھڑے کیے گئے تھے سوالات آپ انہیں نوٹ کر لیے ہوں گے ہمیں آپ کے جوابات کا انتظار رہے گا ہمیں اگلے اتوار پک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جی ناظرین آپ نے ایم ٹی او کے ساتھ سوالات دو پانچ سوالوں کے بعد انہوں نے یہ پابندی لگائی تھی دو سوال جو ان سے ہیں وہ گزشتہ اتوار کو وہ آئے تھے بہرحال میں نے وہ دو سوال بھی شامل اسی لیے کر دیئے تھے کہ تاکہ آپ تسلی سے وہ سوالات دیکھیں اور کوشش کریں کہ جواب دیں اسی تمیز سے جس تمیز سے سوال کیے گئے ہیں اگر آپ اسی تمیز سے جواب دیں گے آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ کیا آپ کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں پڑھے لکھی چیزیں ہیں اور میں پڑھے لکھے لوگوں کو ہی کہتا ہوں جاہل ہوں لوگوں سے میں مخاطب بھی نہیں ہوں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ علم جانتے ہیں جن کو مذہب سے محبت ہے سائنڈلی وہ ایک ایک سوال کو لیں اور اس کا حل نکالیں کتنا مشکل کام نہیں ہے یہ چھوڑ تھوڑا سا کام ہے دو چار گھنٹے کا کام ہے آپ اس کو کریں اپنے علماء سے پوچھیں قرآن مجید سے دیکھیں حدیث سے دیکھیں دیکھنے کے بعد ایک زندگی آپ کی جنسی ہے وہ بہتری کی طرف چلی جائے گی اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کے پر کتنا بڑا احسان کیا ہے جماعت اندیا نے یہ سوال کر کے تاکہ آپ کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جو صرف ایک ایک مسلح تھا ملہ کے میں نے جو ایک ٹرک کی بطی کے بچے لگایا ہوا تھا وہ بطی بھی اب گل ہو گئی ہے اب کچھ نظر نہیں آ رہا حالات اتنے برے ہیں پاکستان میں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ راستہ تو اللہ سے راستہ کو ڈھونڈنے کے لئے نکال نہیں پڑے گا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ گالی گلوچ کر کے آپ نے تسلی کر لیتے ہیں کہ آپ گالییں دے لیں گالییں دے نا جن سے نا یہ مسلمانوں کو شہوہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جو گالیوں کا بہتان جو اضامات ہوتے تھے وہ کفار ہی کیا کرتے تھے آپ برائیم ارمانی اس کے جواب ڈونڈیں اور جواب دیں ناظرین امید ہے کہ آپ کے یہ پروام پسند آئے گا اگلے پروام تک کے لئے اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ ناظر